اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آج شیئر کروں گی کہ میں فریج میں اپنی سبزیاں اور فریزر میں کیسے جو ویجیٹبل ہوتی ہیں گروسری وغیرہ ہوتی ہیں اس کو کیسے فریز کرتی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے ٹپس این ٹرکس ملیں گے تو ضرور واش کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دنیا یہ میں فریج میں رکھوں گی تو اس کے لیے میں نے دنیا کو کٹ کیا ہے واش نہیں کیا اگر آپ نے فریز کرنا ہے تو پہلے واش کر لیں اگر آپ نے فریج میں رکھنا ہے تو آپ نے واش نہیں کرنا صرف ایسے ہی کٹ کر لینا ہے اور ٹیشو پیپر دونوں سائیڈز پہ لگایا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسٹا مویسٹ ہو وہ یہ ابزرو کر لے کیلٹس کو بھی میں نے ایسے ہی کرش کر لیا ہے میں نے گریٹ کیا ہے تو ان کو بھی میں نے زپلاک بیگ میں ڈال کر اچھی ترقی سے جو اس کی ہوا ہے وہ نکال لوں گی اور جب بھی ضرورت ہو نکال کر آپ یوز کر سکتے ہیں اور چیز بھی ایسے ہی میں نے گریٹ کیا ہے جو گریٹ کیا ہوا چیز ملتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے تو میں چیڈر چیز جو ہوتا ہے وہ لاتی ہوں اور اس کو گریٹ کر کے اور اس کی جو سٹکس ہیں وہ بنا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ جب بچوں کو کھانا ہو تو وہ نکال لیں آسانی کے ساتھ اور یہ مویسٹ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے میرے بچے اس طرح پسند کرتے ہیں تو میں اس طرح رکھتی ہوں تو آپ الادہ الادہ جو فنگرز بنائے ہیں وہ الادہ بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور جو چیز گریٹ کیا ہے وہ الادہ رکھ سکتے ہیں اور پالک جو ہے میں فریز کروں گی تو اس لیے میں نے اس کو واش کر کے اچھے طریقے سے پہلے ڈرائی کیا ہے اور اس کے بعد اس کو زپ لک بینگ میں ڈال رہی ہوں کٹ کر کے پالک آپ پہلے اس کو تھوڑا بوئل کر کے اور اس کا پانی نکال کر بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی فریز کرتی ہوں اس طرح بھی ٹھیک رہتی ہے صرف جو ہوا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر ساری اس کی ہوا نکال کر اور اس کو اس طرح پیک کر لیں اور یہ سبزیاں جو ہیں وہ میں نے واش کر کے ان کے بیج گرہ نکال کر کٹ کر کے ان کو فریزر میں رکھوں گی تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو بہت آسانی رہتی ہے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے اب ان کو منتلی بیس پر بھی رکھ سکتے ہیں اور ویکلی بیس پر بھی کر سکتے ہیں اس طرح بہت آسانی رہتی ہے اگر آپ ہاؤز وائف ہے یا جاب کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس طرح آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور اپنے لیے آپ ٹائم نکال سکتے ہیں یا اپنی فیملی اور بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں زیادہ ان دنوں تو لاک ڈاؤن ہے اور بچوں کو آپ ہوم سکولنگ بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو ٹپ سینٹرکس ہیں وہ بہت ہی کام آتی ہے یہاں پر میں نے چٹنی بھی ریڈی کر لی ہے اور اس کو بھی جو آئس کیوبز ٹری ہوتی ہیں اس میں رکھ کر میں نے اس کی آئس کیوبز بنا لی ہیں جتنی ضرورت ہوگی نکال کر دی فرسٹ کر کے یوز کر لوں گی اور کبابز یہاں پر ان کو بھی میں ایسے ہی پہلے بنا لوں گی کبابز کبابز اپنی مرضی ہے آپ کی آپ اسی طرح کچھے فریز کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں پیاز وغیرہ ڈالتے ہیں تو جو آپ دی فرسٹ کرو گے تو اس میں کالے کالے جو انین ہے وہ کالا ہو جائے گا تو میں ان کو جو ہے ہاف فرائی کروں گی مطلب فلی ککٹ نہیں کروں گی صرف گرم آئل میں ڈالوں گی اور جب تھوڑے تھوڑے اوپر سے پک جائیں گے تو نکالوں گی اس طرح ان میں اتنی آئس بھی نہیں بنے گی آپ جب دی فرسٹ کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور آسانی کے ساتھ آپ جب بھی ضرورت پڑے گی اسی شیپ میں رہیں گے جس شیپ میں آپ بنائیں گے کباب بہت مزیدار بنے تھے اور ان کی ریسپی میں نے بنائی ہے لیکن اس کی ویڈیو ابھی اپلوڈ نہیں کی انشاءاللہ بہت جلد اس کی بھی میں شیئر کروں گی ابھی کچھ ویڈی ہوتے ہیں اس لئے میں نے وہ نہیں اپلوڈ کی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو میں صرف آپ کو یاد کروا رہی ہوں کہ سبسکرائب بھی کر لیں آپ نے اگر کیا ہوا ہے تو تینک یو اسی طرح ساتھ جڑے رہیے یہ دیکھیں اب یہ فلی ککٹ نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے پکائے ہیں میں میں نے ان کو اور اب ان کا جو اویل ہے وہ سارا ڈرین کالوں گی یہاں پر میں نے اس کو ایک چھلی سی جو ہے اس میں ڈالا ہے یہ لوہے کی ہے تو آپ نے پلاسٹک والی یوز نہیں کرنی نہیں تو وہ میلٹ ہو جائے گی تو میری یہ والی اچھی ہے تو اس لئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ جو اویل ہے ایکسٹرا وہ نکل جائے اور اس کے بعد اس ٹرے میں ڈال دوں گی اور میں نے اس کو ایسے ہی پھیلا دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائیں جب اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائیں گے تب ان کو زپلاک بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھنا ہے تو آپ ان کو تقریباً چھ سے آٹھ ماہ تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں اب یہ اپنی شیپ بلکل بھی لوز نہیں کریں گے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے اور آپ ان کو کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں اب اگر آپ اوون میں کو کرنا چاہتے ہیں اوون میں کر سکتے ہیں جو الیکٹرک گریل ہوتی ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اب جیسے چاہیں آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں اوئل میں کرنا چاہیں تو اوئل میں بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور یہ والے جب بھی آپ فرائی کریں گے تو بلکل فریش لگیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ فروزن تھے اور یہاں پر میں نے یہ چکن نبلٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی بنا کر ان کو ایک ٹرے میں رکھوں گی ان کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی تو ضرور چک کر لیجے گا پلائی لسٹ ضرور چک کیجے گا اور اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مل جائیں گی یہاں پر میں نے سارے نبلٹس ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو میں نے ایک ایسے کھلی ٹرے لی ہے بیکنگ ٹرے جو ہوتی ہے وہ لی ہے اور اس پر فائل لگا کر ساری جو نبلٹس ہیں ان کو الہ الہ در رکھوں گی اور ان کو فریز کر کے جب یہ فریز ہو جائیں گی تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ یہ اچھی ہسی ہارڈ ہو گئی ہے اب ایسی ہو گئی ہیں تو ان کو میں بیگ میں ڈال کر فریز کر لوں گی اس طرح آپ کریں گے تو یہ جڑیں گی نہیں ایک دوسرے سے ایسے ہی سیپرٹ سیپرٹ رہے گی میرے پاس کافی آلو پڑے ہوئے تھے تو میں کوکیوں ان کی کم ہی کرتی ہوں یا میش بغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ حراب ہو جائیں گے تو ان کو ایسے ہی کٹ کر کہ آپ فریز نہیں کر سکتے کہ کالے ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو میش بنایا ہے پہلے اور اس میش کو جو کنٹینر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں رکھ لیا ہے اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کارٹیج پائی وغیرہ بنا رہے ہونا رہے آلو کے ساتھ آپ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن جہاں پر میں نے ہیش براؤن بنائے ہیں اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ